موسیقی ابتدائے اس رب کریم کے نام سے جس کی رحمت نعمت اور مغفرت کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے یہ سرو سمن جو اگایا گیا جو سبزہ زمین پر بشایا گیا دھنک رنگ ہر سو بکھیرے گئے جو شبنم کو پھولوں پر لایا گیا یہ گنپوش مہکی ہوئی وادیاں ستاروں سے نیلہ بھرا اسما جس کی ایک کن سے تخلیق ہوا اور یہ جو کائنات تھے لاکھوں درود و سلام ان پر جن کے لیے تخلیق کی گئی لاکھوں درود و سلام محمد و آل محمد پر یہ جو تخلیق کائنات کی گئی ان پر لاکھوں درود و سلام آج ہم دوسرے عشرے میں ہیں تو پروگرام کی ابتداء جو ہے وہ شرف حاصل کرتا ہوں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور یہ کلام ہے میرے ایک چھوٹے کزن کا سید فراز حیدر قاظمی جو کہ آج کل جواب کر رہے ہیں امان میں رشکِ افلاق کی گلیوں میں جیا کرتا ہوں رشکِ افلاق کی گلیوں میں جیا کرتا ہوں یعنی میں سانس مدینے میں لیا کرتا ہوں دیکھتا ہوں میں تصور میں رخِ سلِ اللہ دیکھتا ہوں میں تصور میں رخِ سلِ اللہ دیر تک شکر کے سجدے میں کیا کرتا ہوں اپنے رخصار کو دہلیز پہ دھر دیتا ہوں اپنے رخصار کو دہلیز پہ دھر دیتا ہوں اپنی آنکھوں میں روزے کا دیا کرتا ہوں دھوپ جلسائے تو روزے میں پناہ لیتا ہوں دھوپ جلسائے تو دھوپ جلسائے تو روزے میں پناہ لیتا ہوں پیاس لگتی ہے تو عشقوں کو پیا کرتا ہوں ناتِ سرکار میسر ہے بشکلِ مرحم ناتِ سرکار میسر ہے بشکلِ مرحم چاکِ ہستی کو درودوں سے سیاہ کرتا ہوں اور دامنِ آلِ نبی تھام کے رکھنا ہر دم دامنِ آلِ نبی تھام کے رکھنا ہر دم اپنی آلاد کو یہ درس دیا کرتا ہوں رشکِ افلاق کی گلیوں میں جیا کرتا ہوں یعنی سانس مدینے میں لیا کرتا ہوں یہ کلام تھا سید فراز حیدر قازمی کا بزمِ برود میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں کوئی سکالر وغیرہ تو ہے نہیں نہ ہی کوئی عالم ہوں میں بس تھوڑی سی معرفتِ محمد و آلِ محمد رکھتا ہوں اور پروگرام بھی میں کبھی اس طرح تیار کر کے لائی نہیں آج اگر اتفاق ہے کہ میں گھر سے نکلا ہوں تو آپ بھی یقیناً یہ ویٹس ایپ وغیرہ میسجز آتے ہیں چیک کرتے ہیں مجھے ایک ویٹس ایپ کا میسج تھا جو میں نے ابھی اسٹوڈیو پہنچتے ہوئے میں وہ سن رہا تھا راستے میں تو میسج مجھے میرے مابو نے بھیجا تو میسج جب سنا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اسی پر جو ہے وہ پروگرام کر لیا جائے تو جو میسج سے میں آپ کے ساتھ شہر بھی کرتا ہوں اس سے بات سے بات چلاتے ہیں ایک شخص ایک جو فقیر ہیں ان کے پاس کیا تو کہنے لگا جی کہ میں نہ تلا ہوں اتنا کام کاج میں کر نہیں سکتا تو مجھے کوئی عمل سکھائیے گا مجھے کوئی وظیفہ سکھائیے گا کہ جس سے طاقت عزت اور سرداری یہ تینوں چیزیں میرے پاس آجائیں یعنی طاقت بھی ہو میرے پاس عزت بھی ہو اور سرداری بھی ہو عالم جو عالم تھے انہوں نے اسے غور سے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ایک ہی جملے میں انہوں نے اسے جراب دے دیا انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ماف کرنا سیکھو یعنی جو لوگ ہیں ان کو ماف کرنا سیکھو گے تو آپ کے پاس عزت بھی سرداری بھی طاقت بھی یہ آ جائے گی اسی کے ساتھ سے ایک واقعہ جڑا ہوا ہے نیلسن منڈیلا کا میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ہوگا جو نیلسن منڈیلا کے نام سے واقف نہ ہوگا آپ جانتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا نے بڑی جدو جہد کی تقریباً بیس سال کے لگ بگ انہوں نے اپنی زندگی جہاں وہ جیل میں گزاری ہے تو جب نیلسن منڈیلا پریزیڈن بن گئے ساؤتھ افریقے کے تو اپنی سیکیورٹی کے ساتھ شہر سے گزر رہے تھے تو ان کو بھوک کا کوئی احساس ہوا کہ بھوک لگی تو اپنی سیکیورٹی والوں کے ساتھ کہنے لگے کہ کسی ہٹل میں چلیں کھانا کھانا تو وہ کھانا کھانے کے لیے ایک ہٹل میں چلے گئے وہاں جب جا کے کھانا آرڈر کیا بیٹھے تو نیلسن منڈیلا کی نظر ایک شخص پر پڑی جو کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا اپنے کھانے کا انتظار کر رہا تھا نیلسن منڈیلا نے اپنی سیکیورٹی آفیسر سے کہا کہ جاؤ اس شخص کہ کہو کہ اپنا کھانا لے کر ہمارے ٹیبل پر آجے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائے سیکیورٹی آفیسر جو ہے وہ چلا گیا اس شخص کے پاس کہنے لگا کہ پریزنڈ چاہتے ہیں کہ تم اپنا کھانا اٹھاؤ اور ہمارے ساتھ ہمارے ٹیبل پر آ کر کھاؤ وہ شخص اٹھا اپنا کھانا اٹھایا اور پریزنڈ کے ٹیبل پر آ گیا آ کر اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا لیکن اس کے ہاتھ ہاتھ جو ہیں وہ کامپ رہے تھے بڑی بری طرح اور جلدی جلدی اس نے نظریں نیچی کی اور جلدی جلدی کھانا کھانا شروع کر دیا جب وہ جلدی جلدی کھانا کھا کر اٹھ کر چلا گیا ملسل نے میرا کہتا ہے کہ یہ شخص جو ہے مجھے بیمار لگ رہا تھا آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کامپ رہے تھے اور لگتا ہے کہ اس کو زیادہ بیمار ہے یہ نیلسن منڈیلہ نے کہا کہ نہیں یہ بیمار نہیں تھا یہ ڈرہ ہوا تھا خوف تھا اس پر انہیں نے کہا کہ نہیں یہ بیمار لگ رہا تھا نیلسن منڈیلہ نے کہا کہ جب میں جیل میں تھا سیل میں تھا تو یہ شخص مجھ پر بے انتہا ظلم کیا کرتا تھا اور مجھے اتنا مجھ پر تشدد کرتا تھا جب میں ندھال ہو کر گر جاتا تھا تو میں پانی کی طلب کرتا تھا پانی مانگتا تھا تو یہ شخص مجھ پر کھڑا ہو کر پشاپ کر دیتا تھا آج جب میں نے اسے دیکھا ہے تو میں نے اپنے ٹیبل پر بلایا تو یہ درا ہوا تھا سہما ہوا تھا اسے تھا کہ آج میں اس ملک کا پریزیڈنٹ ہوں تو شاید پریزیڈنٹ میرے ساتھ آج کیا کرے گا کیونکہ آج طاقت میرے ہاتھ میں ہے تو اس نے کہا کہ اس رویے سے یہ ڈرہ ہوا تھا کہ جو اس نے میرے ساتھ جیل میں کیا ہے تو نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ یہ جو سب سے بڑا کام ہے یہ ماف کر دینا ہے اور جو قومیں ماف نہیں کرتی ماف کرنا نہیں سیکھتی انتقام لیتی ہیں ان کا جو اقتدار ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے یہ تو بات تھی کہ بندہ ماف کر دے کسی کو نیلسن منڈیلا تھے انہوں نے ماف کر دیا اس شخص کو اس شخص سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کریں گے لیکن اسی رویے سے ایک جڑی بھی بات ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماف وہی شخص کر سکتا ہے جو ماف کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے یعنی اگر کوئی غریب آدمی ہے اس پر کسی نے ظلم کیا ہے تو وہ ماف کرے گا لیکن دل سے ماف نہیں کرے گا لیکن اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ انسان جو ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے طاقتور ہے اور اس پوزیشن میں آ کر ماف کرے تو وہ مافی جو ہے بڑے معنی رکھتی ہے یعنی یہ بات جو ہم کر رہے ہیں نیلسن میں ڈیلا کی یہ بات کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے اس کو لیکن آپ کو چودہ سو سال ہم پیچھے لے چلتے ہیں کہ ایک جنگ میں مولا علی نے ایک شخص کو قتل کر دیا جب قتل کیا تو اس کی جو بہن ہے وہ بھائی کی لاش پر آئی بھائی کی لاش پر آ کر جب دیکھا اس نے تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی لاش پر رونا نہیں ہے بلکہ میں جو فخر ہے کہ میرے بھائی کی جو ہلاکت ہے جو میرے بھائی کو جس کسی نے مارا ہے وہ کوئی انتہائی دلیر اور بہادر انسان ہے اور غرط مند شخص ہے جس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے کیونکہ عرب میں رواج تھا کہ جب کسی کو قتل کیا جاتا تھا جنگ میں تو اس کی زرہ اور وہ تلوار اور وہ چیزیں جو ہیں وہ اتار لی جاتی تھی تو مولا علی نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میرا بھائی ایک غیرت مند اور بہادر شخص کے ہاتھوں جو ہے وہ قتل ہوا ہے اسی طرح ایک جنگ میں مولا علی کے سامنے ایک شخص آیا تو جب جنگ کرتے ہو اس کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ بہادر شخص تھا وہ بھی سامنے اس نے کہا کہ مجھے تلوار دو اور میں ابھی تو مولا نے اپنی تلوار جو ہے اس کو پیش کر دی جب اس نے دیکھا کہ مولا نے اپنی تلوار مجھے دے دی ہے تو بڑا حیران ہوا اور پریشان ہوا تو کہنے لگا کہ آپ کے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے تو آپ نے اپنی تلوار مجھے دے دی تو مولا نے کہا کہ آج تک ایسا ہوا نہیں کہ علی سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو اور علی نے اسے دی نہ ہو چیز تو معاف کرنے کے حوالے سے ایک شخص چوتھے امام امام زین العابدین کے گھر پر حاضر ہویا اور اس نے دستک دی جب دستک دی تو رات کا وقت تھا تو اس نے کہا کہ مجھے رات پسر کرنی ہے کھانا بھی کھانا ہے امام اس شخص کو اندر لے آئے امام نے اسے کھانا دیا پانی دیا اور بستر دیا رات کو جب امام سارا کچھ کر چکے تو صبح کے وقت جب اس نے جانا تھا تو اس کے پاس سواری نہیں تھی امام نے اپنی سواری جو ہے اس کو پیش کر دی جب وہ سوار ہوا تو امام سے کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہشانہ نہیں ہے امام مسکرائے امام نے کہا کہ جب تم نے دستک دی تھی تو میں نے اسی وقت تمہیں پہشان دیا تھا تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں تمہیں بھول جاؤں تم وہ شخص ہو کہ جس نے کربلا کی جنگ میں میرے جوان اٹھارہ سال کے بھائی کے سینے میں برچی ماری تھی اور برچی مار کر تو تم نے توڑ دی تھی اور کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حسین کے باوے میں سنا ہے کہ بہت سابر ہے تو میں دیکھوں گا کہ امام اپنا سبر کیسے قائم رکھ سکتے ہیں تو میں تمہیں پہلی دیکھ چکا تھا پہچان چکا تھا اور میں تمہیں ساری زندگی نہیں پھول سکتا لیکن وہ تمہارا عمل تھا یہ ہمارا عمل ہے ہم کریم ابن کریم ہیں تو یہ ہمارا جو رویہ ہے ہمیں اپنے رویہوں پر جو ہے یہ بڑی غور کرنی چاہیے کہ ہم کسی کو یعنی یہ چیزیں جب آپ سیکھیں گے تو یہی آپ کی عزت ہے وہی طاقت ہے یہی سرداری ہے اور سردار بننے کے لیے آپ کو بہت امتحان ہیں جن سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے ایک اور جوہاں امام فرماتے ہیں کہ یہ جو دوست ہیں یہ آپ کے زینت ہیں آپ کا سرمایہ ہیں مرحبی فرماتے ہیں کہ غریب ہے وہ شخص جس کا کوئی دوست نہیں ہے اور اس سے زیادہ بھی غریب وہ شخص ہے کہ جس کے دوست ہوئے اور اس نے وہ ضائع کر دی ہے میں کم از کم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے بہت سے یہاں پر بھی پاکستان میں بھی بہت سے دوست ہیں اور ہمیشہ کوالٹی پر یقین کیا ہے کوانٹیٹر پر نہیں یقین کیا تعداد زیادہ نہیں ہونے چاہیے دوست آپ کے ایسے ہونے چاہیے کہ ساری دنیا آپ کے خلاف ہوں اور چاہے آپ کا ایک ہی دوست ہو وہ آپ کے ہمراہ کھڑا ہو تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اچھے دوست اچھے رشتہ دار جو ہیں رشتہ داروں کا یہ ہے کہ رشتہ دار آپ کو چوز نہیں کرنے پڑتے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتے ہیں چاہے کوئی آپ کا بھائی ہے چچا ہے بہن ہے کوئی رشتہ دار جو ہیں لیکن دوست جو ہے یہ آپ خود سیلیکٹ کرتے ہیں ایمان جعفر صعی اللہ علیہ السلام چھتے ایمان فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے جو اچھا دوست ہے وہ ہے کہ جو مجھ پر جو میری خامیہ ہیں میرے عیب ہیں وہ مجھے بتائے ہم کہہ کرتے ہیں کہ دوستوں کی عیب بتانے کے بجائے ہم ان کی خوش آمد کرتے ہیں اور وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہیں یعنی اتنا بڑا چڑھا کر ہم بتاتے ہیں ان کو ہوتا یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ سارے گنج جو ہیں وہ ساری خوبیہ مجھ میں ہیں میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو دوستوں ان کو کوئی خامی ہے طاعتہ ہر انسان میں خامی ہے مجھ میں ہے آپ میں سب میں ہے لیکن جو خامی ہے وہ دوست کو الہدگی میں آپ بتائیں کہ بھئی یہ خامی ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ دوستوں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں بلکہ مجھے ایک قتیل شفائی کا ایک شیر یاد آگیا ہے کہ وہ میرا دوست ہے سارے جہاں کو ہے معلوم وہ میرا دوست ہے سارے جہاں کو ہے معلوم دعویٰ کرے وہ کسی سے تو شرم آئے مجھے جب آپ کا دوست کو اچھا کام کرتا ہے تو آپ کو فخر ہوتا ہے اس پر آپ کہتے ہیں کہ میرا دوست ہے بھائی ہے میرا لیکن وہی دوست اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات کرتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی منصوب ہوتی ہے کیونکہ جب دوست کو عزت ملتی ہے تو وہ آپ ہی کی عزت ہے جب دوست کو کسی وجہ سے شرمنگی ہوتی ہے تو یقینا آپ کو بھی وہ شرمنگی جو وہ ہوتی ہے ایک اور جگہ امام فرماتے ہیں کہ جس طرح دیکھیں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان سے آپ کے کردار کے حوالے سے پتا چلتا ہے وہ اس مردے کے جو معاملات ہیں بڑی چیزیں تو انسان بڑے مثلا آپ نے بھائی کی شادی کی بیٹے کی شادی کی بیٹی کی شادی کی اور آپ بڑا سوچ سمجھ کر ایک پلان کر کے اسے وہ پورا کرتے ہیں دوستوں کی رشتہ داروں کی لسٹیں تیار کرتے ہیں بڑے کام جو ہیں آپ بڑے سوچ سمجھ کر کرتے ہیں لیکن اصل کردار جو ہے وہ آپ کا چھوٹی باتوں میں ظاہر ہوتا ہے رسولِ خدا فرماتے ہیں کہ جب کسی کو آپ نے جاہچ نہ ہوں پرک نہ ہوں تو اس کے ساتھ سفر کیجئے گا اس سے آپ کو دو چار دن گزاریں گے اس سے آپ کو اس کی عادات کا پتہ چلے گا یعنی کہ آپ نے کسی کے گھر جانا ہے تو وہاں بیٹھنے کے عاد آپ کیا ہیں اٹھنے کے عاد آپ کیا ہیں دوستوں کے ساتھ کس طرح ملنا ہے بڑوں کے ساتھ کس طرح ملنا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی یعنی شخصیت کا آپ کے قیودار کی اکاسی کرتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جس طرح کمے میں کہیں درگازے میں جو چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں ان سے آپ دیکھتے ہیں کہ روشنی ہلکی ہلکی روشنی جو ہے سورج کی کرنے جو ہیں وہ روشنی جو ہے اندر آتی ہے اسی طرح آپ کے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ آپ کا آپ کی اکاسی کرتی ہیں ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ تربیت گھر سے لے کر چلتے ہیں شکر ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے والدائن بہت توجہ دیتے ہیں کچھ والدائن اسے بلکل توجہ نہیں دیتے ہمارے والد صاحب اور والدہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ہم جو چھوٹے تھے تو کسی فقیر کو پیسے دونے دے ہمارے ہاتھ میں دیتے تھے کہ اس فقیر کو دو اس مسکین کو دو کہ تاکہ تم نے دی یہ شوق یہ ولولہ ہو اسی طرح اپنے بچوں کو بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ والدائن میں جب آپ کی پروش کی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اندر سرائیت کر جاتی ہیں میرے دوست دیکھ تو جب بھی میں ان کے گھر آتا تو ان کے والد صاحب دروازہ کھولتے تو یقین مانیے کہ مجھے اس طرح وہ مخاطب ہوتے تھے کہ جیسے میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں اور میں شرمندہ ہونا شروع ہو جاتا تھا تو اس کو بلانا اندر سے کہ بھئی باہر آئے شاہ صاحب آئے اور میں ان سے بار بار کہتا تھا کہ میں آپ کے بیٹوں کی طرح ہوں تو اسی طرح یہ چیزیں اب ان کے بیٹوں میں ہیں ان کے بچوں میں ہیں تو آپ میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ان کو کرنے دیں ان کو کہیں کہ یہ چیزیں کریں جب ہمارے ہماری والدہ جو وہ ہم نے دیکھا اپنے گھروں میں تو دودھ پلاتے ہوئے اپنی جو وہیں تھی ان کی بھئی وضع میں دودھ پلانا ان کو بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلانا ان کو تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نسل در نسل جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ جو امام کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے یعنی جب کوئی گناہ انسان کرتا ہے تو اسے آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جب آپ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ دیں کہ بھئی جوڑ بول لی ہے تو چھوٹا گناہ ہے آپ جارہ سوچیں کہ یہ کترہ کترہ دریا بن جاتا ہے آپ کو اس چیز کی یعنی سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کتنا بڑا گناہ جو ہے کر دیا ہے تو کوشش کیجئے کہ یہ جو مہینہ رمضان المبارک کا ہے یہ جو چیزیں آپ اڈابٹ کر رہے ہیں آپ کوشش چیزیں یہ کنٹینیو رہیں یہ چلتی رہیں یہ عید کے بعد بھی آپ کی روٹین کم از کم ہوتا تو یہ ہے کہ اگڈم سے وہ یعنی وہ جو گراف ہوتا ہے گراف اوپر جا کے اگڈم نیچے آ جاتا ہے کوشش کیجئے کہ اگڈم سے نیچے نہ آئے اگر آئے بھی تو تھوڑا کچھ دن لگے اس میں یعنی اگر مناظریں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی قضاء نہیں ہو رہی رمضان میں تو عید کے بعد کوشش کیجئے کہ آپ کی قضاء نہ ہوں سب سے مشکل ہوتی ہے کہ صبح کی نماز تو آپ یہ اگر روٹین میں رکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ روٹین بنتی ہے بچوں کو بھی یہ چیزیں ہیں کہ یہ یہ صدقہ جاریہ ہے کیونکہ بچوں کو سکھائیں گے تو کل کو آپ کے لیے بھی وہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنیں گے بس دو تین منٹ رہ کے پرگرام میں محبت جو ہے یہ رات کے کنکلیٹ کرتے ہیں اس کو محبت رات کے آخری پیر میں مسجود کی پلکوں پر لرستے ہوئے اس آنسو کی طرح ہے جو زمین پر نہیں گرتا لیکن اسے مقبولیت کی میراج پر اٹھا لیا جاتا ہے کیا خبر کہ کل آج کوئی کون ہے ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے تو ہر دن کو آخری دن سمجھے ہر رمضان کے دن کو آخری دن سمجھے گا آخر میں چند اشار کل بھی آپ سے شیل کیا کیونکہ بہت بڑا وہ کلام تھا تو میں نے کہا کہ کچھ جو ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ حسین اہل وفا کی بستی حسین اہل وفا کی بستی حسین آئین حق پرستی حسین صدق و صفا کا ساقی حسین صدق و صفا کا ساقی حسین چشمی انا کی بستی حسین پیش از ادم تصور حسین بعد از قیام ہستی حسین نے زندگی بکھی فضا سے ورنہ قضا برستی اروج ہفت اروج ہفت آسمان عظمت حسین کے نقش تاکی مستی حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو حسین مہنگا ہے خلد سستی حسین مقصوم دین و ایمان حسین مقصوم دین و ایمان حسین مفعو میں حل عطا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے تو یہ رمضان کے دن گزر رہے ہیں تو بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ابھی میرے پس کچھ چیزیں سامنے تھی لیکن دامنی وقت میں اتی گنیائش نہیں ہوتی تو آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ہم سب کو ان رمضان کے مبارک مہینے میں عبادت کرنے کی ایک دی زورے کو معاف کرنے کی یہ صلاحیت دے اور لوگوں کو اسی طرح معاف کی جس طرح آپ اپنے خالق سے سمجھتے ہیں کہ آپ کا خالق آپ کو معاف کرے گا آپ پر خدا کی رحمت اور سلامتی اتا جلرز would like to wish everyone رمضان مبارک تمام اہل ایمان کو جیرمن ڈانر کباب کی طرف سے رمضان مبارک کاف ایمان کی طرف سے اب سب کو رمضان مبارک کھان اور ٹھول would like to wish everyone رمضان مبارک ایمان نیکسس ٹریول ایمان کی طرف سے تمام مسلمان کو رمضان مبارک